شوکر ترین کہتے ہیں آئی ایم ایف سے مذاکرات جاری ہیں امید ہے کامیاب ہوں گے پاکستان میں تاثر دیا جا رہا ہے کہ مذاکرات ناکام ہو گئے بینکر ہمیشہ ہی ڈو مور کا مطالبہ کرتا ہے ہم نے اپنی ڈیڈ لائن عبور نہیں کی ایم ڈی آئی ایم ایف سے ملاقات کافی مفید رہی ماضی میں ہماری برامداز اچھی نہیں تھی ماضی نے ایسٹرینڈریٹ کو اتنا دیا کہ خزانہ خالی کر دیا قوم کو ناؤمید نہیں ہونا چاہیے پاکستان کے آئی ایم ایف سے مذاکرات کامیاب ہوں گے مورلڈ بینک نے پاکستان کی گروت ریڈ 3.4 فیصد رکھی تھی جی ڈی پی 5 فیصد کی رفتار سے بڑھ رہی ہے پاکستان کے آئی ایم ایف سے مذاکرات کامیاب ہوں گے گورنر سریٹ بینک رضا پاکر نیب کوٹ لاہار میں آشیانہ ملی لانڈنگ اور حمزان شگر میلز ریفرنس پر سماز شعباز شریف اور حمزہ شباز اتصاب عدالت میں پیش آج اجلاس ہے میرا آج قوم اسمبلی اجلاس ہے میں نے اسلام بات جانا ہے شعباز شریف کے درخواست عدالت نے شعباز شریف کے درخواست پر کاروائی ملتوی کرتی دوبارہ پیشی پانچ نومبر کو ہوگی حمزہ شہباز کہتے ہیں حکومت نے مہنگائی سے سفید پوچھ تفکے گمار دیا ہم عوام کے چاسرکوں پر نکلیں گے ہم حکومت کا مہاد سبق کریں گے اور منطقی انجام تک مام چھائیں گے مہنگائی اور مسائل کی وجہ سے یہ حکومت بینٹی لیٹر پر ہے پیپس پارٹی کا حکومت کے خرام ملک بھر میں مظاہروں کا اعلان عمران خان کا عوام سے کیا گیا ہر بادہ جھوٹا نکلا عوام پوچھتے ہیں ایک کروڑ نوکریاں اور پچاس لاکھ گھر کہاں ہیں عوام کے لیے جینا مرنا مہنگا ہو گیا عمران خان کی اُزدی گنتی شروع ہو چکی موجودہ حکمرانوں کو بھگا کر دم دیں گے اکلی باری جیالوں کی ہوگی پی پی چیئرمن کی کراچے میں گرج برس بلاور بھٹو تحریک چلانی کی بجائے سندھ کے عوام کے لیے کچھ کریں سندھ میں غربت بڑھ چکی ہے حکومت ناکام چیز نظر آتی ہے محرونی کرزوں کی ذمہ داری پیپس پارٹی اور نون لیگ کی ہے وزیر ممکت فرو خبیر خارد دیمت پی ٹی ایم کا بڑھتے ہوئے مہنگائی کے خلاف ملگیر رہری کا اعلان شاہباز شریف اور مولانا فضل الرحمان کا ٹلپون ایک رابطہ آئے روز مہنگائی بم گرانے کا سسلہ جاری معاشی تباہی سے نجاب دیرانے کے لیے سڑکوں پر آنا ہوگا پہلے مرحلے میں ہارزرائی ہیڈکوارٹر پر اتجاج ہوگا پھر اگلا لائے عمل تائے کیا جائے گا مولانا فضل الرحمان کی نیجیہ چاہ بسترین مہنگائی ووٹ کی عزت وامال کرنے کا نتیجہ عبام خودکشیوں پر مجبور حکمرانوں کو صرف اقتدار بچانے کے فکر ہے کٹ کتلی مسلط ہو تو ملک کا رخصان ہوتا ہے نازم وقت آگیا ہمیں پارٹی کے لیے نہیں پاکستان کے لیے آگے بڑھنا ہوگا مریم نواز کا حویلیہ میں نون لیگ کے سوشل میڈیا کرننشن سے اختصار اینے 133 لاہور کے زمنی الیکشن کا شیڈول جاری پولنگ پانچ دسمبر کو ہوگی امیدوار 21 سے 25 اکتوبر تک آخزات ناؤزدگی جمع کرا سکیں گے افتدائی فیرس 26 اکتوبر کو جاری ہوگی سپروٹنی 30 اکتوبر تک مکمل ہوگی تین نومبر تک اپیل دائر اور نو نومبر تک نمٹا جائے گا گیارہ نومبر تک امیدوار کاغ ساتھ ناؤزدگی واپس لے سکیں گے مارہ نومبر کو امیدواروں کو انتخابی نشان الارٹ ہوں گے نظر عباس ڈسٹرک ریٹرننگ آفیسر ہوں گے نشیس لیگی رامنما قومی اسمبلی پیپلز پرویز ملک انتقال کی وجہ سے خالی ہوگی خیبر پفتورخواہ میں ڈینگی کے فال کیسز کی تعداد 1498 ہو گئی مختلف ازلہ سے ڈینگی کے 107 کیسز ریپورڈ ڈینگی کے مجموعی کیسز کی تعداد 4045 ہو گئی ڈینگی سے جانبات افراد کی تعداد 5 ہو گئی بیکسین لگوارے سے کرونا کے وار کم ہو گئے کرونا کی چوتھی لہنے مزید 11 افراد کی جان لے گی امبات کی مجموعی تعداد 2828 تک جا پہنشی گدشتہ 24 گھنٹوں کے دورات 633 کیسز ریپورڈ پاکستان میں کرونا کے تصدیق شدہ کیسز کی تعداد 12,65,037 ہو گئی مصفت کیسز اشارہ 1.424 ریکارڈ شوگر میرز کو جرمانوں کے خلاف کیسز کی لاہور ہائی کٹ میں سمات عدالتیں شوگر میرز کو جرمانوں کے فیصلے پر عمل درامت سے روک دیا فریقہ انکو نوٹس جاری جسٹس جواد حسن نے شوگر میرز مالکان کی دفخواست پر سمات کی مہنگی چینی بیچنے کا اجرام لگا کر جرمانے کی گئے دفخواست خوزائی مالکان پر سمات کی مہنگی چینی بیچنے کا مالکان پر سمات کی مہنگی چینی بیچنے کا پی اے ایف اکیڈمی اصغر خان رساہ پور میں گریجویشن پیٹ ڈی 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 پائلٹ انجینئر اور اے ڈیفنس کورسز کے قیدٹ پاس آؤ ائر چیف مارشل زہیر احمد بابر پریٹ کے ممانے خصوصی تھے ائر چیف مارشل نے پریٹ کا معایہ نہ کیا پاس آؤ ڈھونے والے کائیڈٹس میں برانچ تقسیم انتیازی پوزیشن ہولڈرز میں ٹراؤفیاں تقسیم کی گئی پی اے ایف کی ایرو بیٹک ٹیم شیر دل بھی فضائی مظاہرے میں شامل ائر چیف مارشل زہیر احمد بابر کہتے ہیں پاکستان ایک پراند ملک ہے ہمسائیوں سے اچھے تعلقات چاہتا ہے مسئلہ کشمیر حل ہوئے بغیر خطے میں عمد ممکن نہیں ہماری عمد کی خواہش کو کمزوری نہ سمجھا جائے کسی بھی چیلنج کا مقابلہ کرنے کیلئے تیار ہیں مفوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاورزیوں کی مضمت کرتے ہیں ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خوشک رہے گا پنجاب، بالائی خبر پاسونخواہ، گلگت بلتسان اور کشمیر میں بارش کا انکان اسلاحباد میں مطلع جزوی ابرالود رہے گا کوئی جس ہمیش شمال، منڈوچستان میں موسم سرد رہے گا میت میں موسمیاں ٹی ٹونٹی والڈ کپ کے لئے قومی کے ٹیم کے تیاریاں روچ پر پاکستان آج پہلا وارم اپ نیش ویسٹرن ڈیز کے خلاف کھیرے گا شاہین ٹی ٹونٹی والڈ کپ حاصل کرنے کے لئے پوٹ جوش قومی ٹین کروائیت حریب بھارت سے ٹاکرا چوبیس سبتوبر کو ہوگا موسیقی موسیقی اہر جشنید ملاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد آمد آشکان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جوش و خروش بھی بڑھ گیا شہر شہر درود و سلام اور محافل ناسک نقاط، مساج و ادگلی، محلے اور عمارتیں سب چھنڈوں سے سج گئیں رنگ برنگ برکی کمکمو نے سما بانگ دیا بارہ ربیو ربیو کی محافل گیا